بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کا اس ٹیم مشہور چلنے والا ڈراما علیف اس کے مختلف کرداروں کے بارے میں ہم آج آپ سے بات کریں گے اس میں کام کرنے والے تمام ادھاکار پاکستان کے مشہور ترین سیلیبرٹیز ہیں مثال کے طور پر حمزہ علیہ باسی پاکستانی شو بیس انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے احسن خان ان کے بارے میں کون نہیں جانتا سجل علی پاکستان فلم انڈسٹری کی اور ڈراما انڈسٹری کی بہت بڑی سیلیبرٹیز ہیں اس کے بعد کبرا خان پاکستان شو بیس انڈسٹری کی بہترین سیلیبرٹی ہیں لیکن ایک پانچمہ کردار جو کہ قلب مومن کے دادا کا کردار ہے وہ جس شخص نے ادا کیا ہے اس شخص کا نام منظر سہبائی ہے یہ انیس سو پچاس میں سیالکورٹ میں پیدا ہوئے لیکن کچھ ہی عرصے بعد اپنی فیملی کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئے یہ اپنے کالیج کے زمانے سے ہی اداکاری کرتے رہے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کالیج آف لاہور میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں انہوں نے پاکستان کی مختلف فلموں میں کام کیا جن میں بول فلم کے اندر بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ان کو دیا گیا چونکہ علف ڈراما علف اللہ اور علف انسان پر مبنی ہیں اس لیے منظر سہبائی کی صوفیانہ خصوصیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اس ڈرامے میں قلب مومن کے دادا کا کردار کرنے کو کہا گیا گزشتہ 35 سالوں سے منظر سہبائی جرمنی میں مقیم ہیں لیکن پاکستان کی مختلف فلموں میں یہ اپنی اداکاری کے جہور دکھا چکے ہیں منظر سہبائی پاکستان فلم انڈریسٹری کا ایک بہت بڑا سرمائی ہے اور جنہوں نے اپنی اداکاری کے ذریعے سے پاکستان کا نام بہت زیادہ روشن کیا ہے امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر